کہ یہ ایران کے طرف سے ایک ریٹیلیٹری اٹیک تھا اس سے پہلے جو ہے جو آخر دیمیش میں ہو چکا ہے ایک پہلی اپریل کو تو اس کا وہ جواب تھا دیکھیں ایران کے لیے بڑا مشکل تھا فیصلہ کرنا اس بات سے کیونکہ یہ جو دیمیش میں حملہ کیا گیا تھا اور ایک لحاظ سے جو بینقوامی قوانین کے تحت اگر کسی ایمبیسی پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو اس کی سرزمین پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ جو غازہ میں جنگ ہے اسے نظرے جو ہیں اسے ہٹا کے جو ہے وہ ایران کی اترے لائے جائے اور بہت پہلے سے اس کی کوشش تھی یہ ابھی کی بات نہیں ہے اور وہ براؤڈن کرنا چاہ رہا تھا یہ پوری جنگ کو جو ہے لیکن اب ایران کے پاس ایک اور یہ تھی کہ اگر اس کا جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کی اور حوصلہ افضائی ہوتی اور پھر اس سے زیادہ جا رہا نہ کاروائی کر سکتا تھا لیکن کل جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں آپ یہ کہنا کہ وہ تین سو مسائل تھے اور ڈرونز تھے اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو میں خیال اس کی یہ وجہ یہ نہیں ہے اس کا اثر اصل میں دیکھیں سائیکلوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ یہ جو ہے اس کو ناکام جو بنایا گیا ہے وہ تو امریکہ اور برطانیہ نے بھی اس کو پہلے سے جو ہے اس میں کہا تو ایک لحاظ سے جو مشترکہ کوشش یہ تھی لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ یہ کوئی اس کا جو آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں اس کی اوپر جو اثر ہوا ہے ایک پوری جو ہے اس رات کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسرائیل میں خوف و حراس کی فضاء پھیلی بھی تھی اور ایک اور بات بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوئے بہت بڑا اثر ہے اس کا اس کا اثر ایک تو یہ ہے کہ جو آئرن ڈوم جو ہے جس کے ذریعے مسائلز کو ناکام منایا جاتا ہے وہ کوئی سستہ کھیل نہیں ہے جو میں نے جہاں پڑھا ہے تو اس سے مطابق تو مجھے ہے کہ صرف اس رات کو ایسرائیلی ایوریانین حملے سے بچنے کے لیے ایک سو تین 1.3 بلین ڈالر کا خرچ آیا اس کو صرف اوپریٹ کرنے میں تو مطلب یہ آتا ہے کہ اس سے ایک ہی ظاہر ہوئی ہے کہ اگر ایسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلا سکتا ہے اور اس کا دائرہ جو ہے ایران تک پھیلا دے گا تو وہ اس کے لیے اب ایک بہت زیادہ سوچنے کے مقام ہے کہ کیا اس کے کرنے سے اس کے اثر کیا پڑھیں گے اور ریجن پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑھے گا بلکہ گلوبل پیس پہ بھی اس کا اثر پڑھے گا اچھا صاحب اب اگر ہم ریسپونسز پہ آ جائیں کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مختلف ممالک کے مختلف ریسپونسز تھے اس وقت بھی ٹائم میں اردن نے ہونے ہم مزائل گزرے تو ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کریں گے انٹرسپٹ کریں گے اس کے بعد جو ریسپونسز آئے پاکستان کا فورن آفیس کی سٹیٹمنٹ آئی چائنہ کا ریسپونس آیا چائنہ نے بڑا کٹیگوریکلی کہا کہ یہ سارا جو ہے یہ روٹ کاؤز اس کا وہ ہے جو کہ سات اکتوبر کو اسرائیل نے شروع کیا تو آپ کو مختلف ممالک کہاں کہاں پہ سٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں کس کس پارٹی کے ساتھ دیکھیں ایک بات تو صاف نظر آتی ہے کہ بختی طور پر ایسا لگتا تھا کہ شاید دنیا تقسیم ہو جائے گی کیونکہ جو پہلے ابھی ہمیں چند مہینوں سے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کی کاروائی جو غازہ مہوری تھی اس سے خود اسرائیل کے جو حلیفہ مالک تھے جو کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہتے ان کی طرف سے بھی اپنے ریزرویشن ظاہر ہونے شروع ہوئی تھی کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ پڑھ رہا تھا لیکن اس میں یہ بات لگ رہی تھی کہ شاید اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ سارے ممالک انہوں نے کنڈم کیا ہو ایران کو ونسٹن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں لیکن سب کی کوشش یہ ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھنا نہیں دیا جائے جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے میرے خیال یہ ہے کہ سب نے یہ بات تو محسوس کی ہے کہ اس کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے چاہے وہ آگے چائنا کی سٹیٹمنٹ کی ابھی جو بات کیا آپ نے تو اس میں بہت باظر طور پر جو بات کی ہے کہ اصل جو اس وقت تنازہ کا باعث بناوا ہے میڈلیس میں اور جو کہ ایک اور بڑے جنگ کو جنم دے سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے اسرائیل کی کروائی غازہ میں ہے تو جب تک اس کو حل نہیں کیا جائے گا جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے کشیدگی بڑھتی جائے گی اور آگے ایک واقعہ ایران کے ساتھ ہوا ہے تو اب یہ بڑھ کے جو ہے آگے اور اس کے خطرناک اثرات پڑھا ہو سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جب کل آپ کو یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں تھی کیون جو ہے جو اسرائیل کی حلیف ہے امریکہ سب سے بڑا حلیف ہے میں خیال یہ ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو جنگ میں جو کہ ہزاروں لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں غزہ میں اس کی ایک ذمہ داری امریکہ پہ بھی اور اس کے ویسٹرن الائز پہ بھی آتی ہے لیکن کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے اپنے خیالات کے اظہار کے بعد کوشش اس بات کی کی ہے کہ اس جنگ کا پھیلاؤ بڑھنا نہیں چاہیے اب مرکہ یہ آتا ہے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ازرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ غزہ میں کیا ہوگا اب تک چونتیس ہزار لوگ وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے جس میں اکثریت بچوں کی اور اور عورتوں کی ہے اب جو ہے ازرائیل نئی حملے کی تیاری کر رہا ہے رفاہ میں جہاں پہ ایک ون پوائنٹ ون ملین جو ہے ازرائیلیز وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اگر وہ حملہ ہوتا ہے تو جیسے ہمارے مختلف ایجنسیز نے یو این ایجنسیز نے ایک لیا سے وارن کیا ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بلڈ بات ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سارے ممالک ہیں وہ کس طرح سے ازرائیل کو اس حملے پہ رکھتے ہیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں تک دوسرے ممالک کے تعلق ہے جو آپ نے جارڈن کی مثال دی یہ بات یقین طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جارڈن میں خود جو ہے سب سے بڑے مظاہرے اس نے واضح نکتہ نظر بھی ہے غازہ کے مسئلے پہ لیکن میرے خیال یہ ہے کہ اس وقت اس پہ جو کاروائی کی ہے میں خیال یہ ہے کہ اس پہ مغربی پریشر بہت زیادہ تھا اور ایک چھوٹا ملک ہے اس میں میرے خیال یہ ہے اس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کشیرگی میں پھانستا میں خیال یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو سعودی ریویا یا اور یہ جو مشرق وستہ کے ممالک ہیں ان کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ جو نے کسی نے اسرائیل کی تائیت تو نہیں کیے لیکن اس کی مضمت بھی اس طرح سے جس طرح کرنے چاہیے تو وہ نہیں کیے سر دو چھوٹے چھوٹے چیزیں جس پہ میں چاہوں گا یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے سر بہت ہم نے بھی نہیں کیے ہم نے بھی کہا ہے پانستان is only in deep concern انہت عوام پہ ایک حملہ ہو رہا ہے ان کو جینوسائیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہونے چاہیے تھے جو اس کے اوپر ریاکشن ہونا چاہیے تھا مسلم ورل کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے صحیح میں صرف ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایران کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ اب کیا ویسٹرن ورلڈ اس کے اوپر مزید سینکشنز لگائے گا کیونکہ ایران ہمیشہ سے زیر اطاوی رہا ہے ان کے اٹومک پلانٹس کو لے کر اٹومک جو ان کے انیشیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے تو اب ویسٹرن ورلڈ ایران پر کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ بہت سارے لوگوں کا جو ماننا ہے جو کہ مطلب عجیب سی بات ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ڈراما ہو سکتا ہے کیونکہ ایران نے جب حملہ کیا تو اب اس سے 1.3 بلین ڈالرز خرچتے ہو گئے آئرن ڈوم کو اس پورے حملے کو فیل کروانے کے لیے لیکن اب اسرائیل کو مزید ایڈز ملیں گی تو ایک طرف ایران پر سینکشنز ہوں گی اور دوسری طرف اسرائیل کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کیا یہ سیناریو دیکھ سکتے ہیں ہم آگے دیکھیں اب ایران پر سینکشنز لگانے کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے اور اس لیکن اس سے بھی ان کو ظاہر ہوا ہے کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے سینکشنز انہیں سالوں سے لگا ہوا ہے ان کے اوپر اور اس کے باوجود بھی ایران کو ختم نہیں کر سکے ہیں ایران کی ان کو کچھ معاشی مسکلات ضرور ہیں لیکن ایک اور بات سمجھنے کہ یہ دنیا تبدیل بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک لحاظ سے جو منٹی پولر ورلڈ ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف مغرب مالک کی طرف سے سینکشن لگنے کے بات وہ ایران کی پوری معاشی صورت خراب ہو جائے گی اس وقت دیکھا جائے تو تو ریشہ کے ساتھ بھی ایران کی تعلقات ہیں اس کی سپلائی چینہ سب سے بڑا اس کا کلائنٹ ہے تو یہ احتیاط سے اگر فرض کیجئے کہ جو اور مہتہ جائش تو نہیں ہے کہ سینکشن لگے اگر وہ سینکشن اور بھی لگتی ہے فرض کیجئے اور پابندیہ میں لگتی ہے تو اس میں ایک اور بار بھی ایک طرفہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا اس کا نقصان مغربی دنیا کو بھی ہوگا بالکل ٹھیک صحیح اب اسرائیل کی فیسلیٹیشن مزید بڑے گی لیکن وہ تو بڑھنے کے جہاں تک مغربی مالے کا تعلق ہے امریکہ ٹھیک ہے اس کو امریکہ کو پریشانی ضرور ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک لیاست جس کو کہتے ہیں اسپول برائٹ کی طور پر بیہیف کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے اور اس وقت صدر بائیڈن جو ہے وہ اپنا دوسرا کینیور کرنے کے لئے الیکشن رہ رہے ہیں لیکن ان کی جو ہے جو مقبولیت میں بازے ایک کمی آئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو ہے وہ جو اسرائیل کے اوپر ان کی جو پالیسی ہے اور غازہ میں جنگ روکنے میں جو ناکامی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نظر آتی حکومت کی پالیسی جیسے برطانی لیکن لوگوں کی طرف سے تو بہت زیادہ اسرائیل کو کرٹسائز کے جا رہا ہے آخری چیز صرف یہ کہ آپ کیا لگتا ہے کہ اب اسرائیل اس کا جواب دے گا جس طرح اسرائیلی جو آتھورٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے ایران کو جواب دیں گے بے خالی ہے کہ جس طرح حکومت ہے اسرائیل میں رائٹ ونگ کی انتہا پسند حکومت ہے اور جو انہوں نے جس طرح سے مظہرہ کیا ہے ایک ریکلیس کا اس سے کوئی نہیں کہ کوئی پھر کاروائی کریں لیکن ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت دوبارہ کو ایسے کاروائی کرتا ہے ایران کے خلاف تو اس میں ایک تو یہ بات یہ کہ اس کے حلیف موالک ہیں مغرب موالک ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی کرتے ہیں مجھے لگتا یہ کہ کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزوں پر اپنے حلیف کی حلیفوں کی بات نہیں سنی ہے تو میں خال یہ کہ ایسے کاروائی کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کا دارہ کار بڑھ جائے گی بہت شکریہ دا کریں گے زائد شاہد صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود